سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں علی آرے فیڈلنز آپ نجانی بولٹن کا واقعہ دا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پنڈورا پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے جو کہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے دوست سے زائد پاکستانیوں نے جواب جمع کرا دی ہے اکثریت نے ٹیک سوری منیل رانٹرنگ کے الزامات مسترد کر دیئے جبکہ فیکٹ فائنڈنگ انگوائری کا پہلا مرحلہ جنوری کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے مزید کا تفصیل ہے جانے کے ہمارے نمائندے آویس کیانی سے آویس بتائے گا تحقیقات کہاں تک پہنچیں مجھے بزرعظم جیزہ کمیشن پیلکہ مچانے والے کی پنڈورا پیپرز سے مطالق انگوائری مکمل کرنا کے قریب ہے کمیشن نے اپنی تحقیقات میں چالیس عوامی عوضہ رکھنے والے افران ویرکرینٹس اور جنرلوں کے بیانات بھی کلم بن کروالی ہیں جن کے نام اس طرف میں شامل ہیں اکثریت نے جوابات میں ٹیک سوری اور منیل رانٹرنگ کے الزامات کو مسترد کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سات سو پاکستانوں کے نام جو آئے تھے ان میں آئی سی آئی جی نے کمیشن کو دو سو چالیس پاکستانوں کے نام عرصال کیا تھے جن کی چاند بین کی جا رہی ہے کمیشن دو سو چالیس افران کے خلاف انکوائری روان ماہ کے آخر تک مقررہ ڈیڈ لائن تک ختم ہونے سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لے گا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ منیل آنٹرنگ اور ٹیک سے متعلق قوانین کی خلاف فرضی نہیں کی گئی اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ دو سو چالیس پاکستانوں سے تیس سے پینتیس افران کا اب تک سراغ نہیں مل سکا تیس سے پینتیس افران کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو ایک اور خبر دیں کہ عوام پر سترہ آرہ پچاسی کروڑ روپے کی مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے پاور ڈیویجن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی روا مالی سال کی پہلی سہماہی میں ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست دی ہے ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اویس بتائے گا مزید بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے جی بالکل ایک مرتبہ پھر پاور ڈیویجن کی طرف سے نیپرا کو درخواست دی گئی ہے اور سترہ ارب پچاسی کروڑ کے حوالے سے جو درخواست ہے رواز جو مالی سال کی پہلی سمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست آئی ہے جیس کو بجلی کی تقسیم کار کمیوں دست تقسیم کار کمپنیوں کی حوالے سے درخواست ہے اور ڈسکوز نے کیپسٹری چارجز ترسیلی اور تقسیمی نکسنال سمیت دی کر مد میں یہ اضافہ مانگا گیا ہے لیکن نیپرا اس پر دوارہ جنوری کو سمات کرے گا اور ایکیرین طور پر اگر یہ پاس آن کیا جاتا ہے تو یہ اضافی جو رقم ہے وہ عوام کے بلوں سے وصول کی جائے گی ٹھیک ہے عوام کے بل سے ان کی جیبوں سے ہی وصول کی جائے گی رقم ویت آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان کی کلوز سرکٹ کیمروز سے بنی فوٹیج منظریان پر آگئی حملہ آوروں نے کالے رنگ کی جیکٹیں پہن رکھی تھی اور وہ بغیر نمبر پلیٹ مٹ سائیکلوں پر سوار تھے پولس نے بلال یاسین کی مدیعت میں اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما بلال یاسین نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے ایک روٹین میں اپنے حلقے میں لیگی کارکنوں سے پیدل ملاقات کے لیے جاتا ہوں پیدل کارکنوں سے ملاقات کے لیے نکلا دو لڑکے ڈالفن کی جیکٹ پہنے ہوئے آئے اور فائرنگ شروع کر دی ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سن لیجئے روٹین میں جمعہ کے بعد اپنے حلقے میں انسوٹ ہوتا ہوں یہ روٹین میں اثر سا مغلب کے وقت یعنی اس مرضی میں نمال پھولی ہے سمادی جنگرہ وہاں صرف تیدل لکھ رہا ہوں تیدل جب میں سباڑی مارسل گیا ہوں میں سکھی سے سوالت کی لی گیا تھا وہاں سے اب کچھ بات کریں گے نئے سال پر دیئے گئے حکومت کی جانب سے تحفے کے حوالے سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت چار روپے بڑھا دی گئی ہے نئے سال میں پیٹرول ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو اکتالیس روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر میں ملے گا سال بھر ایک لیٹر پیٹرول اکتالیس روپے تیرہ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل تینٹس روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا وزیراعظم کا عوام کو نئے سال کا پہلا تحفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت چار روپے بڑھا دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ایک سو اکتالیس روپے باسک پیسے مقرر کر دی گئی لائی ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو گیارہ روپے چھ پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل تین روپے پچانوے پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو تیرہ روپے تریپن پیسے فی لیٹر میں فروقت ہو گا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے پچھلے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے دوہزار اکیس میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بارویں بار بڑھائی گئی ہیں ایک سال قبل پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو تین روپے انتر پیسے تھی دسمبر دوہزار اکیس کی آخری رات گرائے گئے پیٹرول بم کے بعد سال بھر میں ایک لیٹر پیٹرول اکتالیس روپے تیرہ پیسے ہائی سپی ڈیزل تین تیس روپے اٹھارہ پیسے لائی ڈیزل تین تالیس روپے پیسے اور مٹی کا تیل تین تالیس روپے انیس پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا اسی طرح ایک سال میں ہائی سپی ڈیزل کی قیمت ایک سو آٹھ روپے چوالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو اکتالیس روپے باسٹ پیسے مٹی کے تیل کی قیمت ستر روپے انتیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو تیرہ روپے تریپن پیسے جبکہ لائی ڈیزل آئل کی قیمت ایک سال کے دوران سٹھ سٹھ روپے چوالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو گیارہ روپے چھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے کراچی میں شئے ضروریہ کی قیمتیں پہلے ہی آسمان کچھ ہو رہی ہیں اب حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں بھی پانچ فیصد اضافے کی تیاری کر لی ہے اے آزرانہ کی ریپورٹ دیکھے آج شہریوں پہ حکومت کا وار عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے تیار پرتی مہنگائی شہریوں کی کمر پہ کوڑے برسانے لگی غریب کے لیے روٹی کا حصول تو تھا ہی مشکل اب بیماری میں دوہ حاصل کرنا بھی دشوار ہو گیا حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ فیصد اضافے کی تیاری کر لی عدویات پہ بارہ فیصد ٹیکس مینی بجٹ میں سترہ فیصد ہو جائے گا حکومت ایک دمات سے میڈیکل سٹور مالکان شدید نالا ہیں کہتے ہیں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن بعد میں کم نہیں ہوتی جبکہ شہریوں نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے پہ برہمی کا اظہار کیا شہریوں کا کہنا ہے مہنگا انہیں پہلے ہی بہت زخم دیئے ہیں اب حکومت ان زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے نومبر سے دسمبر تک ملک میں مہنگائی نہیں بڑی ترجمان وزارت اخزانہ مضمی الاسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں چکن آٹھا اور انڈے کی قیمتوں میں استحکام ہے آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق پیٹوال کی قیمت بڑھانی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال کرنے پر مضمی الاسلم غصے میں آگئے صحافی کو سوال کرنے سے روک دیا دعویٰ کیا کہ گیس نہ ملنے کا تاثر غلط ہے برامدی سنتوں کے لیے گیس بند نہیں کی گئی رہنما بیپلز پارٹی شازی امری نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتی ہیں کہ عمران خان اور ان کے ٹولے نے معیشت کو تباہ کر دیا تبدیلی نحید تباہی آ چکی ہے ہر پاکستانی پر تقریباً دو لاکھ روپے کرز بڑھ چکا حکومت تمام عظامات کرونا پر ڈال دیتی ہے جبکہ امیر زمانت اسلامی سے راج الحق نے مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد کرپشن میں مزید اضافہ ہوا عدویات کی قیمتیں تیرہ بار بڑھائی جا چکی ہیں بجلی پیٹرول گیس اور چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہ اسلامباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے ہم اس ملک میں ایک سا نظام تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں علاج اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری کے طور پر لینا چاہتے ہیں انہوں نے ہیل کارڈ کو بھی سیاست کے لئے استعمال کرنے کے کوشش کی راشن کارڈ شرم کی بات ہے ہر ریاستی باشندے کو کانا پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن آپ اس کو بے ایک احسان کی طور پر لیتے ہو میرے دوستو یہی نظام ہے یہی نظام پیپل پارٹی کا یہی نظام مسلم دیگ کا یہی نظام پیوڈی آئی کا یہی نظام جرنیلوں کا عیوب خان سے لے کر سرویز مشرق تک 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے اور بقیہ جو عرصہ نام نہات سیاستدانوں نے کی ہے حضرت جہلہ میں تین بچیوں کو سگی ماں نے تیز دھارالے سے گلے کاٹ کر قتل کر دیا اور اپنا بھی گلہ کاٹ کر خود کو آگ لگا دی آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے اور خاتون کو بھی حراست میں لے لیا ہے اہم خبر شامل کریں گے خیبہ پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شانگلہ، لوردیر، منگورہ اور مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبہ پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شانگلہ، لوردیر، منگورہ اور مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکلا ہیں زلزلے کی شدت کے حوالے سے آپ کو بتا جائیں کہ پانچ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خیبہ پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور شدت پانچ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی ہے گینیز بوک او ورلڈ ریکارڈ کا دوہزار بائس کا ایڈیشن شایع ہو گیا ہے اس کتاب میں کون کون سے عالمی ریکارڈ شامل کیے گئے ہیں کتنے پاکستانیوں کا ذکر ہے اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے جی اس وقت ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر میں اور یہاں پہ عالمی کتب ملا جاری ہے یہاں پہ ویسے کئی کتابیں فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں لیکن جو دنیا میں سب سے زیادہ کتاب فروخت کی جاتی ہے معلوماتی جو انیس سو پچپن سے شائع ہو رہی ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ اس کا دوہزار بائس کا ایڈیشن مارکٹ میں آگیا ہے اور یہ ڈسکاؤٹ پرائس کے ساتھ دوہزار دو سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے جو لوگ انفرمیشن والی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی نادر کتاب ہے اور ہم تو بچمن سے اس کو خریدتے ہیں اس کتاب کے اندر بھی کئی پاکستانی ریکارڈ شامل ہیں اس بار چار ایسے ریکارڈ ہیں جو مجھے ابھی تک نظر آئے ہیں اس میں پاکستان کے کراچی سے تعلق لنے والے مارشل آٹ کے پلیئر ہے محمد راشر نسیم ان کا ایک منٹ میں سب سے زیادہ ککس ماننے کا ریکارڈ ہے ایک نادک گل بچہ ہے دس سال کا جو پاکستان کا ہے لیکن ڈربی شائر یوکی میں رہتا ہے اس نے ایک منٹ میں سب سے زیادہ میچ کے سوالات حل کی ہیں وہ ایک ریکارڈ اس نے بنائے ایک سو چانوے سوالات اس نے حل کی ہیں اس کے علاوہ جہانگیر خان کا ناقابل شکست ریکارڈ جو سکوچ کے لیجنڈ پلیئر ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دس مرتبہ بیٹی شوپر جتنے کا ورلڈ ریکارڈ ان کے پاس ہے ان کا ریکارڈ ہے کہ پانس سال وہ ناقابل شکست رہے نومبر انیس سو اکیاسی سے نومبر انیس سو چاہسی تک وہ ریکارڈ اس میں شامل ہے جبکہ ملالا یوسف زہی جو پاکستان کی بیٹی ہیں اور دنیا کے سب سے کم عمر نوبل انام یافتہ امن کی خاتون ہیں اور ان کو دنیا میں سب سے کم عمری میں نوبل انام ملا ہے ان کے بارے میں دو صفحات دیئے گئے ہیں جس میں ان کی سواجی خدمات ان کی اقوام متحدہ میں سپیچ ان کی ڈاکیمنٹری اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کافی ڈیٹلے شامل ہیں اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر کافی دلچسپ معلومات ہیں جن میں دنیا میں سب سے پستاقت مرد دنیا میں سب سے پستاقت عورت دنیا کی سب سے طویل عورت جس کا بھارے سے تعلق ہے صدیقہ پروین سات فٹ دو انچ کے قریب اس کی ہائٹ بتائی گئی ہے جبکہ دنیا کا جو سب سے مرد لمبا ہے ہاں دیگر کتاب دیتے ہیں وہاں آپ گینیس ورلڈ ریکارڈ ضرور خریدیں ٹھیک ہے بہت شکریہ واجد رزا اسفہانی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک ورے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ